لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بابوں کی متعلق جیسا میں نے آپ سے پچھلے درس میں بیان کیا کہ بعض چیزیں بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی علاقے کی تبدیلی سے تعبیر بھی بدل جاتی ہے ایک علاقے کی مٹی دوسرے علاقے کی مٹی سے مختلف ہوتی ہے ہوا پانی اور مکان کے اختلاف سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے تمام خواب بتانے والے جو ہیں وہ علاقے اور تباہے کے مختلف ہونے کی صورت میں ایک ہی خواب کی مختلف تعبیرات دیتے ہیں مثلا ایک آدمی کسی گرم علاقے میں برف تیز ہوا یا سخت سردی دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس جگہ پر کچھ ایسے حالات واقعات پیش ہوں گے جو وہاں پہ عام دنوں میں نہیں ہوتے پھر اگر یہی شخص اسی خواب کو کسی تھنڈے علاقے میں دیکھے تو یہ دلیل ہوگی خوشحالی اور وسط مالی کی کیونکہ یہ چیزیں تھنڈے علاقوں میں پائی جاتی ہیں کسرت سے تو اس طرح خواب میں مٹی کیچڑ وغیرہ دیکھنا اہل ہند کے لیے مال اور غیر اہل ہند کے لیے محنت و مسیبت کی دلیل ہے کیونکہ اہل ہند کے ہاں یہ چیزیں عام ہیں اور باقی لوگوں کے ہاں عام نہیں اسی طرح خروج ریح کی تعبیر اہل ہند کے لیے تو سرور اور خوشی اور ان کے غیر کے لیے کلام قبیش سے کی جاتی ہے اسی طرح مچھلی دیکھنے کی تعبیر بعض علاقوں میں عفونت سے اور بعض علاقوں میں ایک سے چار تک نکاح کرنے تک کی جاتی ہے اور یہود کے لیے مسیبت سے معبر ہوتی ہے کیونکہ جیسا کہ قرآن کریم میں ان کے لیے وہ عذاب تھا جب انہوں نے مچھلی کے معاملے میں اپنے اقلوں کو لڑایا حالانکہ اللہ نے ان کے لیے مچھلی کا پکڑنا منع کیا تھا ہفتے کے روز تو بہرحال اس زمن میں علماء کرام مذاہب کو ذہن میں رکھتے ہیں علاقوں کو ذہن میں رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر تعبیرات کی جاتی ہیں